السلام علیکم میں ہوں انسان آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشن جللہ ناظرین محمود خان اچکزئی صاحب جناب سنی تاعت کانسل کے امید بار کے طور پر سامنے آئے جو مقابلہ کریں گے آسیپلی زرداری صاحب کا اور آسیپلی زرداری صاحب اور محمود خان اچکزئی دونوں صدارتی امید بار ہے آئندہ پانچ سال کے لیے اور اس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپنے ووڈ ڈالنے ہیں اور اسی سارے معاملے کو آگے لے کر جاتے ہوئے کوشش کرنے جی صدر جو ہیں پاکستان کے اچکزئی صاحب ہوں لیکن ابھی تھوڑی در پہلے جب کاغذات جمع کر رہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل کیا گیا وہ ویڈیو کلپ ایٹسل ایک بہت بڑا چارچ سیٹ ہے کس پر محمود اچکزئی پر اور اس ویڈیو کی کلپ نے یہ سوالات بھی جرم دینے شروع کر دی ہیں کہ آیا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے اس نے محمود خان اچکزئی کو اپنا نمائندہ یا صدارتی امید بار کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کامجاب کروانے کے سلطرے میں حکم دیا ہے تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اور عجیب سی سی سیچویشن ہو گئی ہے یعنی صدارتی انتقابات سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے ایک اتنا بڑا اپسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ چند دن پہلی اتنا بڑا اپسٹ نظر آ رہے ہیں کہ ایک ایسی بحث شروع ہو گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی عمران خان کے نمائندے نہیں ہے یا عمران خان کی چوائس نہیں ہے یہ چوائس پر کس کی ہے اگر عمران خان کے نہیں ہے اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ووٹ انکوڈ ڈالنا ہے تو پھر یہ ویڈیو جو سامنے آ رہی ہے اس ویڈیو کے حصیت اور حقیقت کیا ہے تو بہت عجیب سی سی سیچویشن ہے جو آج کے اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ناظرین سب سے پہلے میں ایک چھوڑی سی بات کر رہا چاہوں گا جو بڑی ضروری ہے آج جارج گلوے جو کہ ایک بڑے معروف اور بڑے پرنسٹپل قسم کے برطانوی سیاستدان ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور کامیاب ہوتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ بنے ہیں جس طرح سے پاکستان کے ادر یہ سارے لوگ رکنے پارلیمنٹ بنے ہیں لیکن کمال دیکھئے کہ انہوں نے اپنی اس کامیابی کو غزہ کے نام کر دیا اور انہوں نے بقاعدہ پریس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے یہ سیز فائر ہونا چاہیے اور یہ دہشتگردی بند ہونی چاہیے اور انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا میں کہتو کمال کر دیا اور یقینا یہ جو امت مسلمان کے موپر تمہا چاہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک غیر مسلم شخص اپنی کامیابی کو غزہ کے نام کرتے ہیں لیکن دوسرے طرح ہمارے ادر پاکستان میں بھی حالی جو انتخابات ہوئے ہیں ان کا عالم دیکھئے ہمارے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے نیچے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کسی ایک نے بھی پھوٹے مو غزہ کے حوالے سے بات نہیں کی بشمول جماعت اسلامی بشمول جی ایو آئی فے ابھی ریسنٹی ایک انتہائی فضول قسم کا ایبنٹ ہو رہے جسے ہم پاکستان سوپر لیگ کہتے ہیں جس پر ہم جتنی مرضی لانت بھیجیں وہ بھی کام ہے آپ کو پی ایس ایل کا میچ دیکھنے کے لیے فلسطین کا پرچم لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کی تازہ مثال پچھلے دنوں ایک خاتون لے کر گئی وہاں موجود سیکیورٹی وانا نے کہا کہ یہ ایک ڈسپیوٹی ڈیشو ہے ہم اسے پولیٹی سائز نہیں کرنا چاہتے اور بے غیرتی کی انتہا دیکھئے کہ ہمارے اس پی ایس ایل پر آپ فلسطین کا نام نہیں لے سکتے آپ ہاتھ پر چہرے پر فلسطین کے پرچم کا پیٹ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو کر سکتے وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے آج آپ جائیے آپ فلسطین کا پرچم لہرائیے آپ کینٹ میں چلے جائیں آپ کو کینٹ کے ایلیا میں فلسطین کا پرچم لہرانے کی اجازت نہیں ہے آپ اپنی گاڑی میں پرچم لہرانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو فوجی روک دیں گے بھائی اتارو مطلب ہم غیرت کے اس عالم پر بیٹھے ہوں ہیں آج بکر یورپ میں چلے جائیں گے تو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوں ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی لیکن وہ احتجاج کرے کیونکہ اندر انسانیت ہے یہ چلتے پھرتے مردوں کا ملکہ بھائی ہم سب مردہ لوگ ہیں اب آج جی اس خب ویڈیو کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آج جو اصادارتی امیدوار ہیں سنیتات کونسل کے جن کے بارے میں مموینا طور پر کہا جا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی چوائیس ہیں یا عمران خان کے انہیں حکم دیا ہے کہ ان کو ووٹ دیں عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے ذرا پہلے اسے سن بھی جی عمران خان صاحب کے جذبات ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اس نے مجھے پاگل بنایا اسی بے فکو بناتا تھا مجھے اور یہ اپنے آپ کو بظاہر ملنشو کرتا پتہ نہیں انہوں نے ان کے اندرہ اسی کونسی بات دیکھی لیکن اس بات سے ایک بات تو نظر آتی ہے کہ خان صاحب ایک بڑا اصولی اس کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے اچکزئی کے ساتھ اب اچانک اختلاف اتحاد میں کیسے بدل گیا عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد کم و بیش پاکستان تحریکن صاحب جتنے بھی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تقریبا تمام کے تمام ہم کہہ سکتے ہیں کہ دسویں درجے کی لیڈرشپ تھی یعنی عمران خان صاحب کے بعد پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھٹا ساتوا آٹھا نوہا اور اس کے بعد دسوہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایون خان صاحب باہر ہوتے یا سانے نوہ میں والا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کو شاید یہ جتنا بھی اس وقت پاکستان تحریکن انصاف کی لیڈرشپ کی صورت میں لوگ نظر آ رہے ہیں شاید ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو اس طریقے سے مینن سٹریم پر نظر نہ آتا لیکن اگر خدا جب مہربان ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے چھپڑ پھار کے کسی کو دینا تو یہ بسیکلی چھپڑ پھار نوازشات ہیں جو خان صاحب کی جیل میں جانے کی برکت کی صورت میں یا سانے نوہ میں کی برکت کی صورت میں اس وقت برحض رہی ہیں پاکستان تحریکن انصاف کے موجودہ جتنا بھی ایک سیٹ اپ نظر آ رہا ہے یا سنے اطاعت کے جتنا بھی سیٹ اپ نظر آ رہا ہے سنے اطاعت کونسل کیسے محمود خانہ چکزئی کو عمران خان کے نام پر کہہ رہی ہے تو اس بات کی برحال تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا عمران خان جو کہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں ان کے کہنے پر یہ ہو کیونکہ یہ بات بہت زیادہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو خان صاحب کے حوالے سے باہر آ کر بتائی جاتی ہے وہ منصوب ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اور خود تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی جو عمران خان اندر ملاقات بھی ان سے نہیں ہو پاتی لیکن باہر آ کر وہ ان کے نام کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات پر میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے مخاطب ہو اور یہ یقیناً ان کے لیے ایک کیس ٹیڈی بھی ہے کہ وہ اس چیز کو ذرا فائنڈ اوٹ کریں کہ یہ جو سارے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آتے ہیں وہ خان صاحب کے نام سے اپنی مرضی سے جتنے بیانات داغ رہے ہیں کیا اس میں حقیقت ہے نہیں ہے لہٰذا یہ جو صدارتی امیدوار ہیں ان کو پہاوالے سے خان صاحب کہ اگر وہ ویڈیو ٹھیک ہے تو پھر کیسے آج سنیتات کونسل یعنی عمران خان کے نام پر انہی کو ووٹ دیا جا رہے ہیں ایک اور بڑی اہم خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ذاتی طور پر مجھے تو اب اس سلسلے پر بڑے تحفظات ہونے چور گئے ایک تو عمران ریاض صاحب ان کی زمانت ہو گئی ہے اور ان پر کرپشن کا جو انٹی کرپشن کا کیس بنا تھا اس کرپشن کے کیس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اب ان کی زمانت لیکن جس طریقے سے عمران ریاض کو ہینڈل کرنے کوشش کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کو مزید تقویت ملی ہے اور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ریاست ایک اتنا سیلیکٹیو اور اتنا وکٹمائز تحصر کے ساتھ کیوں کسی کے خلاف کاروائی کرتی ہے لائکہ بھی دیکھیں کہ اسطور صاحب ہے اسطور کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوتھ بھوکڑ تال میں ہے آج اسطور کو جس الزام میں گرفتار کر کے اندر تون دیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کیا اسطور اکیلا تھا جو یہ کام کر رہا تھا اگر تو عدلیہ مخالف مہم کو ہی بیس بنا کر آپ نے اسطور کو اندر کیا تو پھر وہ جو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لکھوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر عدلیہ کے مخالف مہم چلا رہے ہیں یا عدلیہ کے خلاف بقاعدہ ایک مہم کا حصہ ہے تو آپ ان کو بھی تو بھی گرفتار کریں تو یہ جو ایک تاثر ہے نا وکٹمائزیشن کا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سلیکٹیو ہو کر کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصد تر کے خلاف نہیں جائے گی یا عمران ریا سے خلاف نہیں جائے گی یہ حقیقت میں آج اگر آپ سوشل میڈیا کو وزر کریں گے تو یہ سارا معاملہ اور معجرہ جو ہے ہماری اداروں کے خلاف جا رہے ہیں اور ہماری موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سلیکٹیو ہو کر کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصد تر کے خلاف نہیں جائے گی یا عمران ریا سے خلاف نہیں جائے گی یہ حقیقت میں آج اگر آپ سوشل میڈیا کو وزر کریں گے تو یہ سارا معاملہ اور معجرہ جو ہے ہماری اداروں کے خلاف جا رہے ہیں اور ہماری موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں سان اشبک اجازت دیجئے ہیں اللہ حافظ